صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین اس سکتم آپ کو سعودی عرب سے یہ بریکنگ نیوز دیتے چلیں جوازات میں کارکن کی فائل سیز ہونے پر اکامہ تجدید ہوگا اس خبر کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں سعودی عرب میں جوازات کے ٹویٹر ایک آنٹ پر ایک شخص نے دریافت کیا کہ جوازات میں کارکن کی اکامہ فائل سیز اکاف خدمات ہے اس صورت میں کیا اکامہ تجدید ہو سکتا ہے جوازات کا کہنا تھا کہ اکامہ کی تجدید کے لیے لازمی ہے کہ اکامہ ہولڈر پر کسی قسم کی خلاف ورزی درج نہ ہو کسی بھی نویت کی خلاف ورزی درج ہونے کی صورت میں اکامہ تجدید نہیں کیا جا سکتا چلان کی ادائیگی کے بعد سسٹم کو اوپن کرنے پر ہی اکامہ تجدید کیا جا سکتا ہے واضح ہے کہ بعض صورتوں میں عدالت کے جانب سے اکامہ سیز کرنے کے اکامہ سادر کیے جاتے ہیں جسے عربی میں اکاف حدمات کہا جاتا ہے ایسے افراد جن کی سرویسز کو سیز کر دیا جاتا ہے جوازات کے مرکزی کمپیٹر میں ان کے اکامہ نمبر کو ممنوعہ فیرس میں شامل کر دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کے تمام سرکاری معاملات روک دیے جاتے ہیں سرویسز کو سیل کرنے کے لیے عدالت کے اکامہ درکار ہوتے ہیں یہ اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب کوئی قانونی معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہو یا کسی مالی لیندین پر مقدمہ دائر کیا گیا ہو اس صورت میں عدالت کارکن کی سرویسز سیل کرنے کے اکامہ جاری کر سکتی ہے جب تک معاملہ ختم نہیں ہو جاتا سرویسز بال کرنے کے اکامہ جاری نہیں کیے جاتے جوازات سے دریافت کیا گیا کہ فائنل ایگزسٹ پر جانے کے لیے ویکسین کی تمام خوراکیں لینا لازمی ہے اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ مملکہ سے فائنل ایگزسٹ پر جانے کے لیے کارامت خروج نہی اور پاسپورٹ ہونا ضروری ہے علاوہ عزیز جس ملک میں جانا ہو وہاں کے قوانین کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے تاہم سعودی عرب سے فائنل ایگزسٹ پر جانے کے لیے اہم ترین چیز کارامت خروج نہی ہونا ضروری ہے واضح رہے سعودی عرب میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو مفت کرونا ویکسین لگائی جاتی ہے وزارت سیعت کی جانب سے مفت کرونا ویکسین لگانے کے لیے توکلنا اور صحتی ایپ پر خصوصی سہولت فرام کی جاتی ہے جس کے ذریعے ویکسین لگانے کے لیے پیش کی وقت حاصل کیا جاتا ہے تاکہ وقت مقررہ پر پونچ کر ویکسین لگائی جائے کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی تین خوراکیں لگائی جاتی ہیں ایسے افراد جنہیں ویکسین کی دوسری خوراک لگوائی ہوئے کم از کم تین ماہ گزر چکے ہیں وہ اگر چاہیں تو تیسری خوراک جسے بوسٹر ڈوز کہا جاتا ہے لگوا سکتے ہیں کرونا سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب نے احتیاطی تدابیر میں نرمی کرتے ہوئے متعدد زوابط ختم کر دیئے ہیں جن کے تحت ایپ سعودی عرب آنے کے لیے کرونا ٹیسٹ کرانے کی بھی ضرورت نہیں اور نہ ہی یہاں آنے کے بعد کرانتی نہ کرنا لازمی ہے